بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق مردان سے ہے اور مردان کی جو سابقہ صرافہ ایسوسیشن ہے ان کے یہ سینئر نائب صدر رہے ہیں آئیے ان سے کچھ حالات کے بارے میں پوچھکش کرتے ہیں جی اسلام علیکم ملکی حالات پر آپ کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے ملکی حالات اس وقت کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں ذہنی طور پر لوگوں کے جو ذہنوں میں جو خطشات ہیں اس کو لے کر جو ہمارے پاکستان کی عوام ہیں بہت پریشان ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس جیسی سچویشن کو اچھے طریقے سے ہنگل کیا جائیں صحیح ہے اور عوام کی خواہشات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے معاملات کو درست کیا جائیں جی آپ کا جو خیالات میں وہ میرے نظرین میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی طرف آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا سیاسی حالات کی طرف میں دونوں طرف سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دونوں ہی ایشو چل رہے ہیں پاکستان تو مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے جو کاروبار پر اثرات پڑے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے تو اس کے بارے میں ذرا اپنے خیالات بتائیے وہ ایسی ہے کہ جب جب بلک میں نوڑ کی قیمت روپے کی قیمت گرتی ہے تو عوام کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے بالکل ایسی بات ہے اور جب وہ قوت خرید کم ہوتی ہے تو وہ پر چیسنگ پاورنوں کی بھی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنے سے نوکشکار ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کیسے پھلے تو یہ آپ کی بات صوفیق صد میں اس سے اگرانت ہوں درست ہے جی نائنٹین ففٹی تھری میں ڈالر کی قیمت تھری مالے بند تین روپے یا چار روپے فی ڈالر ایک روپے آتی ہے اب آپ دیکھیں ڈالر دو سو جس دو سو بائیس پہ چلتا ہے کیوں چلتا ہے کیا وجوہات ہیں کس وجوہات کی وجہ سے یہ ڈالر اپ گیا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ حکمران کوئی بھی ہو میں صرف ایک اسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں اسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ ہی ہے کہ صرف میں جو پہلے ہیں اپنی عوام کا اپنی قوم کا سوچے ہیں کہ ان کے جو چھوٹی چھوٹی انسان جو ہیں نا چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بڑی خوشیوں تک پہنچتا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے پاکستانی عوام علاج معالجہ بچوں کی عالی تعلیم اس کو تو چھوڑے ہیں ابھی تو وہ ان کو اپنے کھانے پینے دال روٹی کی پڑ گئی ہے اس رکھی کیا کر رہی ہے رکھی تو تب ہوگی نا کہ جب ایک طرف سے ذہنی اسودگی ملے پورا سہولتیں ہیں پوری سہولتیں دیں گے اور یہ گورمنٹ کی کوئی بھی گورمنٹ ہو کوئی بھی گورمنٹ ہو یہ ذمہ داری ہے میرے فیال میں ہم تو ملک کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اچھا یہ تو آپ نے جادر کی بات بھی کر دی اور دوسرا بہنگائی کی بات بھی کر دی اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کچھ ایسے اچھے کام کر رہی ہے کہ جو جن سے لوگوں کو کم از کم کچھ کچھ ریلیف مل رہا ہو موجودہ حکومت اس وقت میرے حیال میں کر رہی ہے وہ اس لئے نہیں کر رہی ہے کہ اسی کے ہاتھ بندھے میں ہیں تو وہ کیا کر رہی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ سیاسی حکومت میں آنے منوں کو پورا اختیار نہیں دیں گے جب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا یعنی حکومت جمہوری ہو اور معامل ان کے پاس اختیارات تو پھر وہ عوام کو جو ہے ریلیف دینے میں کردار ایک بات میں اپنی عوام سے پر زور طریقے سے اپیر کرتا ہوں ایسے ممبران ایسے پولیٹس جسے آپ کا ضمیر آپ کی آواز ضمیر کی آواز ہو اور آپ کو پتا ہوں وہ بندے ٹھیک ہیں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علم شاہد مبارک تھا کسی صورت کرو تو اس میں متفقیقہ طور پر فیصلہ کرو اس میں مروسی سیاست شامل نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا باپ آرہا تو بیٹا آئے بیٹا آرہا تو پوتا آئے اس سیاست سے میں ذاتی طور پر بہت ناراض جو جو جی 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 یہ تو بہتر نہیں ہے جو موجودہ ہے اس لئے کہ انہیں بھی ٹائم ہی نہیں ہوا کسی کو سمجھنے تک ایک چیز کے لے جانے تک ایک چیز کے مالوات پہنچنے تک کچھ ماملات لگ جاتا ہے ان کو ٹائم ہی نہیں لگا جیسے وہ بیٹھے ہیں تو سیاسی ایشو شروع ہو گئے ان کو یہ سیاست نہیں چلتی کہ ایک بیٹھے اور دوسرے ہوں بھی بھی کچھے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی بھٹو صاحب کے بات میں تو ایک بات کروں گا بھٹو صاحب ہمارے عظیم میرے تھے اس کے بعد زیادہ صاحب آئے زیادہ صاحب نے خرسی چھنگی شہید کروایا ٹھیک ہو گیا چل گیا لیکن اس کے بعد سے جتنا عرصہ سیاست کا گزر ہے کہ کوئی بھی وزیراعظم ہمارا سوائے ایک الیکشن میں جس میں زرداری صاحب نے پانچ سال پورے کہے تھے اس سے پہلے کوئی حکومت آنا ٹائم پیرٹ نہیں کر سکتی یہ کیا ہے ہم کیسے ترکی ہیں آپ جب تک آپ ایک پورا ٹائم نہیں لیں گے ملک کو چلانے کیا ترکی ہیں یعنی جمہوری وقت بھی چاہیے اور ساتھ ظاہر ہے کہ وہ پانچ سال کا دور ہوتا ہے تو اس کے دوران جو ہے ایک بندے کو واقع چاہیے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھوال کردیں اس میں کہاں مسائل ہیں کیوں کو دور کر پائے گا آپ کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب عمجل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہم آپ پروگرام ختم کرتے ہیں تینکیو ویری مچ کہ آپ سے ہماری یہ بات ہوئی انشاءاللہ جب نیکس ٹائم بھی آپ سے ملکات ہوگی تو کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ نشست کر لیں گے تینکیو ویری مچ شکریہ